یونان کے پیلپونس میں تارکین وطن کو لے کر جانے والا ایک جہاز الٹ جانے سے کم از کم اٹھتر لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ ایک سو چار کو بچا لیا گیا یونانی میڈیا نے یہ اطلاع دی ہے اور ریپورٹ کے مطابق یہ واقعہ بہر روم میں تارکین وطن کے سب سے محلق جہازوں کے حادثے کا شکار ہونے میں سے ایک ہے انٹرنیشنل ارگنائزیشن فور مائگریشن نے بتایا کہ جہاز میں کم از کم چار سو تارکین وطن سوار تھے جبکہ زندہ بچانے والوں کا اندازہ ہے کہ جہاز میں سات سو تارکین وطن سوار تھے بچائے گئے تارکین وطن کو مبینہ طور پر کالا ماتا کی بندرگاہ بھیج دیا گیا ہے جو پیلو پونس کے جنوبی حصے میں واقع ہے یونانی صدر کیترینہ ساکلہ روپولو بچائے کے لوگوں سے ملنے کالا ماتا پہنچی ہے